آپ کو برای راست ملتان لیے چلیں گے وزیر خارجہ شام حیمد قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں من جملہ دل کی اطاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کافی دنوں کے بعد ملتان آنا ہوا ہے اور آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو ایک تو خوشائند بات یہ ہے کہ جو تجزیعے تھے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے بہت سے ماہرین کے تجزیعے تھے کہ حکومت کی کوویڈ نائنٹین مینجمنٹ جو ہے اس سے لوگ مطمئن دخائی نہیں دے رہے تھے اور وہ سندھ کی حکومت کو کوٹ کرتے تھے ان کے سٹرکٹ لوکڈاؤن کو کوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پنجاب کی حکومت اور مرکزی حکومت ایسا کیوں نہیں کر رہی اور ان کے تجزیعے کے مطابق تیس جولائی جو کے قریب ہے پاکستان میں بارہ لاکھ کے قریب کرونا سے متاثر مریض ہونے تھے اور پچاس ہزار کے قریب اموات ہونی تھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے پاکستان کو محفوظ رکھا اور نہ بارہ لاکھ مریض ہیں اور نہ پچاس ہزار اموات ہونی ہیں جو ہوئی ہیں ہمیں ان کا بھی بڑا دکھ ہے اور ہم ان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں ملتان میں ہمارے وائس چانسر پاسا شاب کا سن کر میں ہاسپٹل میں تھا تو پتا چلا بہت افسوس ہوا مجھے یاد ہے یہیں ملے تھے جب میں ان کو این نائنٹی فائیو ماس دینے آیا تھا بلکل ٹھیک تھاک تھے لیکن انسان کا پتا نہیں ہوتا خوگانی صاحب بھی ہمارے ملتان سے ان کا تعلق ہے اور ان کا بھی حالی میں انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور جتنے ڈاکٹرز ہیں پیرمیڈکس ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پولیس کے جوان ہیں جتنے بھی ہیں اللہ ان پر کرم فرمائے اور ان کے خاندانوں کو جی وہ وہ ہسپتال میں ہیں زیر علاج ہیں بلکل میری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے اور اللہ ان کا پورا خاندان متاثر ہوا اللہ ان کو صحت دے تو میرے دوستوں یہ آج جو ہماری سمارٹ لوکڈاؤن کی سٹریٹیجی تھی وہ کارامت ثابت ہوئی اور آج دنیا نے اس کی تقلید کی ہے اور امران خان صاحب نے جو ایک ویجن دیا تھا آج دنیا کے بہت سے ممالک اس کی پیروی کر رہے ہیں ہمارا جو انفیکشن ریٹ ہے وہ بتدریج کم ہو رہا ہے امواد جو ہیں بتدریج کم ہو رہی ہیں ہسپیٹل پر جو پریشر تھا وینٹی لیٹرز پر جو لوگ تھے وہ بتدریج کم ہو رہی ہیں اور اللہ نے چاہا تو ہم اپنے کرو کو فلیٹن کرنے کے قریب ہیں لیکن دو انتحان ابھی باقی ہیں اور میں آپ کے ذریعے اپیل کرنا چاہوں گا ملتان پاکستان اور بالخصوص پنجاب کی لوگوں سے کہ مہربانی فرمائیں احتیاط جاری رکھیں عید قربان قریب ہیں ہماری آپ سے گزارش ہے مودبانہ گزارش ہے احتیاط کیجئے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور ذرا سی غفلت جو ہے وہ ایک نئے سپائک کی وجہ بن سکتی ہے اور ذمہ داری کا سبو دیجئے اگلا چیلنج جو ہم نے ہم نے فیس کرنا ہے وہ ہے مائے محرم کا محرم میں ازاداری ہوتی ہے اور ملتان میں تو بڑی زوردار ازاداری کی محفلیں ہوتی ہیں ہمیں اس کا پورا احترام ہے ہمیں اس کی اہمیت کا بھی احساس ہے لیکن علماء سے مشایخ سے اور جتنی دینی اکابرین ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ایس او پیس کو بھی اور اپنے طبقے کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون فرمائیں گے کیونکہ اگر ہم سے غفلت ہو گئی تو آج جو ہم اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مرض پر ایک بہتر طریقے سے کابو پایا ہے اور آہستہ آہستہ ہم اپنے ان سیکٹرز کو جو بند کیے گئے تھے ان کو کھول رہے ہیں کہیں اس میں خلل نہ پڑ جائے آپ کے سامنے ہیں جو میریج ہال والے ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ان کی روزی بھی بحال ہو ریسٹورانٹ جو ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ ان کی کاروبار بحال ہو جو والدین ہیں وہ بھی خواہش مند ہیں کہ سکول کالج کھلے اور ان کے بچوں کی جو تعلیم متاثر ہو رہی ہے اس سے وہ متاثر نہ ہوں لیکن یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ان دو چیلنجز پر اگر ہم نے عید خیریت سے گزار لی اور محرم خیریت سے گزار لیا تو پھر ان سب چیزوں کے امکانات بلکل روشن ہیں اور اللہ نہ کرے اگر کوئی غفلت ہو گئی اور سپائک پھر ہو گئی تو پھر ہمیں پھر لاچار ہو جائیں گے تو ایک چیز تو یہ تھی دوسری چیز جو آپ کی خدمت میں اس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکے لیں فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکے لیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا سے ہونے والی ہلاکتوں پر انتہائی افسوس ہے لیکن شکر ہے کہ پاکستان میں کرونا کی وجہ سے ہونے والا نقصان خدشات سے بہت کم ہے حکومت کی سمارٹ لاکٹاؤن کی حکمت عملی درست ثابت ہوئی ہے اور آج دنیا کے بہت سے ممالک اس کی پیروی کر رہے ہیں لیجسلیٹف ہم نے ایسے لیجسلیٹف ہم نے ایسے کام کیے ہیں جس سے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم گری لسٹ میں جو ہمیں پچھلی حکومت سے ملی ہم اس سے نکل پائیں اور ہم وائٹ لسٹ میں پاکستان کو دوبارہ لاکھ کھڑا کریں اب اس کے لیے کچھ قانون سازی درکار ہے اور میں نے وہ آٹھ ایسے قوانین ہیں جو جس پر ہم نے مشاورت کی ہے لاؤ منسٹری کے ساتھ فینینس منسٹری کے ساتھ جو ہمارا ایف ایم یو یونٹ ہے ان کے ساتھ اور ہمارے وہ جو ماہرین ہیں جو فیٹ ایف کے ایشو سے ڈیل کر رہی ہیں جو منی لانڈرنگ کاؤنٹر ٹیورزم ٹیوری فینینسنگ کے ایشو سے ڈیل کرتے ہیں ان سے مشاورت کے بعد ہم نے پوری وہ آٹھ لیجسلیٹیو ہم نے جو بلز ہیں کو تیار کر لیے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا اور ایک مشترکہ کمیٹی آپ کے علم میں ہوگا وہ مارز وجود میں آ چکی ہے اس کمیٹی کے چوبیس ممبران ہیں اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے جو مین دھڑے ہیں ان کی نمائندگی ہے اور اس میں حکومت اور حکومت کی حلیف جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے اس میں نیشنل اسیمبلی کی ممبران بھی ہیں اور اس میں سینٹ کے ممبران بھی ہیں اور وزیراعظم ممبران خان صاحب کی خواہش ہے کہ اس قومی نویت کے مسئلے پر اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اس معاملے کی نویت اور اس کی اہمیت کیا ہے اور ہمارے پاس وقت کی قلت بھی ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ قانون سازی وقت پہ نہ کی تو جو ای پی جی گروپ ہے ایشیا پیسیفک گروپ جس کا پاکستان ممبر ہے ہم نے اپنی عملی اقدامات ان کے سامنے رکھنے ہیں اور انہوں نے ان کو اگزیمن کر کے اپنی رپورٹ مرتب کرنی ہے اور اس رپورٹ کو پیش کرنا ہے پلینری کو اور اس پلینری نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان نے جو پاکستان پر ہم نے اپلیگیشنز نافذ کی تھی کیا پاکستان نے ان کو پورا کیا یا نہ کیا تو اس لیے ہم ٹائن کو بھی ہمیں ذینشی کرنا ہوگا اگر ہم لیٹ ہو گئے اور چیز ہم نے درست بھی کر دی تو شاید وقت خاصے نکل جائے اسی طرح آپ کے علمے ہے کہ اپوزیشن نے نیت کے قانون پر اپنے تحفظات کا ذکر کیا ہم نے ان سے کہا کہ آئیے مل بیٹھتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ایکزیمن کر لیتے ہیں پانچ سال پیپلز پارڈی حکومت میں رہی آپ کا اس موقع تھا آپ ترمیم کر لیتے آپ سے نہ ہوئی پانچ سال نون لیگ حکومت میں رہی آپ کے پاس موقع تھا آپ نہ کر سکے تو دس سال آپ کے پاس مکمل اکثریت بھی تھی اور اختیار بھی تھا نیب کے قوانین کو اگر آپ کو درست نہیں لگتے تو ان میں آپ اصلاح کر سکتے تھے اور بہتری لا سکتے تھے لیکن نہ ہو سکا بوجو اب آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں ہم حاضر ہیں اور ہم نے ان کے سامنے ایک پروپوزل پیش کر دیا ہے یہ آٹھ قوانین ہیں جو فیٹف سے متلقہ ہے اور ایک قانون ہے جو نیب کا ہے ہم نے یہ سارے بلز آپ اوپوزیجن کو بھیج دی ہیں اور دو دن کا وقفہ کیا ہفتہ اتوار کا تا کہ وہ ان کا متعلق کر لے وہ اپنی قیادت سے مشاورت کر لے اور اس کے بعد بروز پیر ہم شام کو بیٹھ جائیں گے پانچ بجے اور ان پر بیٹھ کر گفت و شنید کر لیں گے مجھے میری جماعت نے یہ ضرمداری سونپی ہے کہ میں اس میٹنگ کو چیئر کر رہا ہوں اور میں شکر گزار ہوں تمام اپوزیشن جماعت جو اس کمیٹی کا حصہ بھی بنی اور وہ انگیج کرنے کے لئے تیار بھی ہوئی نیک نیتی سے ہم اس عمل کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی جائز شکایات ہیں ان کو دور کیا جا سکے اور عملی طور پر آگے بڑھا جا سکے کرپشن فری پاکستان ہم سب کی ضرورت ہے ہمیں مل کر کرپشن کا تدار کرنا ہے لیکن ہم یہ بلکل نہیں چاہیں گے اور ہماری کوئی ایسا ارادہ یا کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ ہم اس کو وچ ہنٹنگ کے لئے استعمال کریں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں جانت داری سے کہہ رہا ہوں اور ان کے ساتھ کھلے دل سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ منڈے کو اگلی نشست ہوگی تو اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے تیسری چیز جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل تشریف لا رہے ہیں اقوام متحدہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں ہماری درخواست پر میں نے انہوں نے خط دکھا تھا انہیں مہربانی فرمائی ہے اور وہ تشریف لا رہے ہیں ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے ان کو آپ کے علمے ہے کہ سیکرٹی جنرل کو بھی دعوت دی تھی وہ بھی تشریف لا تھے اور صدر جنرل اسیمبلی کو بھی دعوت دی ہے کیونکہ سپٹیمبر کے مہینے میں اقوام متحدہ کا پچھتر وہ اجلاس ہونا ہے میری خواہش ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے رکھے جائے پانچ اگست کو جمہ اور کشمیر مقبوضہ جمہ اور کشمیر میں ملٹری سیج کا ایک سال مکمل ہو جائے گا اس ایک سال میں جو کچھ ہوا اور کووڈ نائنٹین کی وبا کے پھیلاؤ کے باوجود کشمیریوں کو کوئی ریایت نہ دی گئی ان کا لاکڈاؤن برقرار رہا ان کی ایکسیس تو ہاسپٹلز اینڈ ڈاکٹرز میں دکت رہی عدویات اور ہسپتالوں تک رسائی میں ان کو پریشانیاں رہی سرچ اینڈ کارڈن آپریشنز جاری رہے نہتے بچوں کو نہ صرف زدو کوب کیا گیا ان کو کے ساتھ زیادتیوں کی داستان جاری ہے مسجدوں کو تعلیل لگائے گئے اور فری مومنٹ فری ایکسپریشن کی اجازت نہ دی گئی اور یہ بتدریج حالات وہاں ڈگڑ رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر مسلسل سیس فائر کی خلاوردیا جاری ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ نئی حدوں کو چھو رہی ہیں تو پاکستان کا یہ فرض ہے کہ ہم ان فورمز پر جہاں کہ انٹرنیشنل پبلک اپینین ہموار ہوتی ہے وہاں ہم ان مظلوم نہتے کشبیریوں کا مقدمہ لڑے اور پچھلے دنوں میں میں نے دعوت دی تھی کشبیر کمیٹی کے چیئرمن کو اور وزیراعظم آزاد کشبیر کو سردار فاروق حیدر صاحب کو اور جتنی کشبیر کمیٹی کے ممبران ہیں تاکہ مل بیٹھ کر ہم آپس میں تبادلہ خیال کر سکیں کہ وے فورڈ کیا ہے پچھلے دنوں میں میری ایک نشست ہوئی جس میں آزاد کشبیر کی جس میں پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے مسلم کانفرنس ہے پی ٹی آئی ہے ان کے سربراہن بھی اس میں موجود تھے ان سے بھی صورتحال پر ان کا انپوٹ بھی لیا اور جو اقدامات ہم کر رہے ہیں اور کرنے چلے ہیں انہیں ان پر اعتماد میں بھی لیا تو منڈے کیوں انشاءاللہ شام کو اپوزیشن سے اور صبح کو اقوام متحدہ کے پریزیڈن الیکٹ سے ملاقات ہوگی اور ان دونوں اہم ایشوز پر تبادلہ خیال ہوگا آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں کچھ شکر گزار ہوں وزیراعظم ملوان خان صاحب کا وزیراعظم پنجاب کا کہ ہمارا جو درینہ مطالبہ تھا اس کی طرف پیش رفت ہوئی اب دیکھئے نکتہ چینی تو بہت آسان ہے کی جاتی ہے کی جاتی رہے گی اسے فرق نہیں پڑتا بلکہ ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں اعتماد ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور سچائک بھی مبنی پہ کر رہے ہیں یہ کوئی خواہش آج کی نہیں ہے آپ ستر سے اٹھا کے لے دیکھ لیں اس خطے کی تاریخ کو مروم تاج لنگاہ ساکی گفتگو سن لیں اور آگے تک چلتا رہا سلسلہ تو یہ خواہش بہت لوگوں کی رہی لیکن اس پر پیشرفت نہ ہو سکی مجھے یاد ہے کہ محرومہ بیرزیر بھٹو صاحبہ بھی اس پہ پیشرفت کرنا چاہتی تھی نہ کر سکی نہ کر سکی خواہش کے باوجود یوسر ازا گلالی صاحب اس خطے کے ہیں یقیناً ان کی نیت اچھی ہوگی وزیراعظم رہے ملک کے خواہش تھی پیشرفت نہ ہو سکی پیپلز پارٹی نیک خواہش کے باوجود آگر نہ بڑھ سکی مسلم ریگ نون اس اشیو پر اتنی قائل نہیں تھی لیکن جب انہوں نے عوام کے جذبات کو دیکھا تو انہوں نے سیاسی مسلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ظاہرن تو مخالفت نہیں کی لیکن تفریق پیدا پر گامزن رہیں گے کیونکہ یہ ضرورت ہے اس خطے کی ضرورت ہے میری اور آپ کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کی آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے کیونکہ تحریک انصاف اس بات کی قائل ہوئی کہ بارہ کروڑ کے سوبے کو ایک جگہ سے مینج کرنا فیزکلی ممکن نہیں ہے ہوتا رہا ہے ممکن ہوئی تو انہوں نے عملی اقدامات کیے اور ہم سے چھوٹے پنجاب کو تقسیم کیا آپ کے سامنے ہے پنجاب بنا ہریانہ ہوا ہمچ الپردیش ہوا آپ کے علمے ہیں کہ جب اتنا شور مچا وہاں کہ کہاں ہو دار الخلافہ کدھر ہو تو سیاسی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دونوں صوبوں کا دار خلافہ ایک جگہ پر رکھ دیا چندی گھر جو ہے وہ دونوں صوبوں کا دار خلافہ ہے وہ گورنر پنجاب کا بھی بیٹھتا ہے چیف منیسٹر ہاؤس وہاں دو ہیں گورنر ہاؤس دو ہیں عجیب بات ہے نا سیکرٹیریٹ دو ہیں ایک شہر میں صوبے دو ہیں سو کئی دفعہ یہ پولٹیکل کمپلشرز کے تحت یہ چیزیں کی جاتی ہیں میں آپ کو ہندسان کی مثال دے رہا ہوں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے اس کی اہمیت کو عمران خان صاحب نے سمجھا اور مجھے اس بات کا اعزاز ہے کہ میں نے ان کو ذہنی طور پر قائل کیا کہ اس کی ضرورت ہے اور وہ اس بات کی گواہ ہی دیں گے اور جب وہ قائل ہوئے تو انہوں نے اس کو منشور کا حصہ بنایا جب منشور کا حصہ بنایا تو ہم نے اس پر کیمپین کی اور پھر مجھے انہیں اعزاز بکشا جب پارٹی کا منفیسٹو لانچ ہو رہا تھا میریئٹ ہوتل اسلام آباد میں تو مجھ سے ہی انہوں نے اعلان کا مجھے اعزاز دیا الحمدللہ اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد آپ بھی اکثر پریس کانفرنسز سے سوال کرتے رہے کب بنے گا شاکیٹریٹ تو اللہ نے چاہا اس پہ پیشرفت ہوئی ہے آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ پنجاب میں اور کئی زاویوں سے رکاوٹیں ہیں تھیں رہیں گی اگر اتنا آسان ہوتا تو ہم سے پہلے ہو چکا ہوتا آسان نہ تھا نہ ہے لیکن ہم اپنی دستجو چاری رکھے ہوئے ہیں اور اللہ نے کیا کہ عمران خان صاحب کو موجودہ تحریک انصاف کو اللہ نے یہ پیش رفز کا اعزاز بکشا میں شکر گزار ہوں ان جتنے میمبران تشریف فرمائے ہیں قومی اسمبلی کے پورے جنوبی پنجاب کے ہر میں تو اپنی پارٹی کے لابہ اوروں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس مسئلح پر ہم کلام ہو جائیں ہم آواز بنیں کیونکہ ان کی مفاد کی بات ہے حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں یہ ایک دیر پا چیز ہے اس کا فائدہ پورے خطے کو ہوگا آنے والی نسلوں کو ہوگا تو اس پہ پیش شرفت ہوئی تائناتیاں ہو گئیں چیف سیکٹری ساؤت پنجاب چیف سیکٹری آئی جی ساؤت پنجاب کی جی میں سمجھتا ہوں مجھے اتنی انگریزی آتی ہے میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں چیف سیکٹری ساؤت پنجاب میں اس کے باوجود کہہ رہا ہوں چیف آئی جی ساؤت پنجاب کیوں کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پولیس کے معاملات کے لہور نہ جانا پڑے جو یہاں ساؤت پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی کہہ لیں آئی جی کہہ لیں ان کو اتنا باختیار کیا جائے کہ یہاں کے مسائل کو یہی حل کر سکے میں چاہتا ہوں کہ ایڈیشنل سیکٹری اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ساؤت پنجاب کو اتنا باختیار کر دیا جائے کہ تعلیم کا معاملہ ہے سیعت کا معاملہ ہے لوکل گمڑ کے معاملات ہیں وہ یہیں بیٹھ کے حل ہو جائیں ملتان میں ہوں دیرہ غازی خان میں ہوں بہاول پر میں ہوں لہور سے رجوع نہ کرنا پڑے تو تو فائدہ ہے اور اس کے لئے رولز و بزنس کے لئے امنیمن درکار ہے اور وہ بھی فائل موو ہو چکی ہے اور میں گزارش کروں گا چیف مستر صاحب عثمان بزار صاحب سے کہ اس کو عملی شکل دیں اور وہ دے رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ افیکٹیولی وہ لوگوں کو گراس روٹ لیول پر ان کے مسائل ڈیولیوشن آف پار کا جو کونسپٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ملتان بہاورپور کو عملی شکل دی جا سکے اب اس میں بھی آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ آفیس دیکھیں ان کے لئے دفاتر کتنے درکار ہیں ریزیڈنسز کتنی درکار ہیں تو نہ بہاورپور میں گنجائش ہے مکمل طور پر سب کو سمونے کی نہ ملتان میں گنجائش ہے حساب کر دیکھ رہے آپ انفرسٹرکچر یہ آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے تو اس لیے یہ ایک ٹرانزیشن کے پیریٹ ہے اس اور اب تو موڈن ٹیکنالوجی کے ذریعے پیپر لیس ٹیکنالوجی آگئی ہے ویڈیو لنکس زوم ٹیکنالوجی کے ذریعے اب تو انٹرنیشنل کانفرسز ویڈیو لنکس پہ ہو رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فزیکلی جا موجود ہونا ہو گا آپ ملتان بیٹھ کے ڈی جی خان کو باولپور کو ڈریس کر سکتے ہیں آپ باولپور بیٹھ کے ملتان اور ڈی جی خان اور اچ اور باول لگر کے اشیوز کو کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو ہم بروے کار لا سکتے ہیں لیکن ہم اس سے آگے جانا چاہتے اور میں آپ کو یہ کہہ رہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف کا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس پروسس کو اتنا آگے لے کر جائیں گے کہ کوئی مائی کلال اس کو ریورس نہ کر سکے چاہے کل کوئی حکومت آجائے انشاءاللہ یہ اب ریورس نہیں ہو پائے گا اس کے لیے میری یہ خواہش بھی ہے اور میں نے درخواست بھی کی ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے ایک الیدہ پبلک سرویس کمیشن قائم کیا جائے تاکہ یہاں کی جو ملازمتیں ہیں وہ یہاں کے لوگ اتلائے کر سکے ان کو گیج کیا جا سکے اور ان کو اکومڈیٹ کیا جا سکے اور یہاں کی محرومی کم ہو اسی طرح ہماری خواہش ہے جب تک کہ صوبہ بنتا ہے اس کے لیے کونسٹیوشنل ایمینڈمن ترکار ہے اور اس کو وقت لگے گا کیونکہ کسی کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی اب پہلے ہوتی تھی دو پیپلز پارٹی نے اس میں مزید مشکل پیدا کر دی پہلے آپ کو چاہیئے تھی ٹو تھرڈ مجورٹی قومی اسیمبلی میں ٹو تھرڈ مجورٹی آپ کو چاہیئے تھی سینٹ میں یہ تھا آئین کی ترمیم پیپلز پارٹی نے اس میں اور مشکل پیدا کر دی کیا کہ ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیئے اس صوبے سے جس صوبے نے تقسیم ہونا ہے ذرا آپ دیکھیں یہ آسانیہ پیدا کرنے والے ہیں اور ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیئے پنجاب میں نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں اور کسی یہ پاس نہیں ہے تو اس کو ٹائم لگے گا لیکن ہماری خواہش یہ ہے اور انشاءاللہ سی ایم سے بھی بات ہوئی ہے فنیس منسٹر سے بھی بات ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے اپنی امادگی جائے وہ جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام کا الہدہ ایک کتاب چاہو الہدہ اور پورا ای ڈی پی جو ہے جنوبی پنجاب کا الہدہ ہونا چاہیے یہ ہم خواہش کرتے ہیں تاکہ جو ملتان کو بہاولپر کو اور دیری غازی خان کو ماضی میں دیا جاتا تھا دورانے سال پیسہ منتقل ہو جاتا تھا لاہور یا کسی اور جگہ وہ ایسا نہ ہو پائے رنگ فینسنگ جو ہے وہ ہو سکے اور پاپلیشن کے مطابق جو ہے وہ اور بیک ورڈنس کے سبونشن کو سامنے رکھتے ہوئے پلیننگ کی جا سکے یہ ایک بہت بڑی ٹرانزیشن ہے یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے شاید لوگ ابھی تک اس چیز کو اس گہرائی سے سمجھ نہیں پائے جتنا یہ بہت جتنا بڑا یہ قدم اٹھایا گیا ہے لوگ اس کو ہزی مزاک میں لے رہے ہیں لوگ اس کو ملجھائے ہوئے ہیں ملطان بھاول پر میں ادھر بنے گا ادھر بنے گا اے 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 خود آخر لیے گرو آپ مچور ہوں اور دیکھیں کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے اور اس کی ڈیپتھ کو انڈسٹینڈ کریں کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہیں ایڈنسٹیو امپلیکیشن کیا ہیں اس کی گورننس کی امپلیکیشن کیا ہیں اس کی پولیٹیکل ری سٹرکچرنگ کی امپلیکیشن کیا ہیں ایڈیز ہیڈنسٹو اور آپ پڑے لکھے لوگ ہیں بیچ پہ شرارتی بھی ہوں گے میں بات مکمل کرنے دیں مجھے پتہ ہے آپ کو جلدری آیا میں جواب دے دوں گا فکر نہ کریں ٹھیک ہے تو اس چیز کو سمجھیں آپ کی درو سنتے ہیں بھائی چلے آپ سنا دیں جی فرمائے ہو گئی سیکریٹی ایڈ کا ملتان کے امام اس طرح کا شکار آڈو دیکھن سمجھ آگیا نو پہلی بات پہلی بات میں آپ سے اتفاق ہی نہیں کر رہا آپ کا سوال ہی غلط ہے میں سوال سے گری نہیں کرتا سیکریٹی ملتان اور بھاول پر میں ہوگا آپ کا سوال کی بنیاد ہی اللہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنا موقف اور یہ فیصلہ چند لوگ نہیں کریں گے یہ پورا جنوبی پنجاب کا وصیب جو ہے اس میں انوالوڈ ہوگا اور انشاءاللہ اس کا مناسب فیصلہ ہوگا اور مناسب سے میری مراد ہے میرٹ پہ تاریخ اور ہر پہلو کو دیکھا جائے تو میری رائے میں ملتان کی اہمیت ہے اور اس اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا اور ممک اللہ کے کانرے sechs لئے سکتا ہے اور مرک اللہ مجھے پتہ ہے میرا الیکشن میں خود دڑوں گا آپ نے نہیں لڑنا میرا فکر نہ کریں آپ فکر نہ کریں آپ فکر نہ کریں یار عوام ہے نا آپ اس وقت جرنلس بیٹھے ہیں تو آپ کریں نا تو لڑ دے ایک سکن ایک سکن تو بھائی جان نیائی صاحب آپ کا کیس آپ کے کیسے میں متفق ہوں آپ کا میرا ایک کیس ہے اسی کوئی نہیں ہے میں آپ سے گریہ کر رہا ہوں نے بھائی نہیں ہاں ہاں ہم نے یہ بتا دیں جی نہیں یہاں نیائی صاحب خدا کے لئے نیائی صاحب سن لیجئے پریکٹیکلی دونوں ہاں نہیں جائے گا بھائی جان آج عملہ جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ with modern technology and paperless technology وہ وہیں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں الجے رہے اور پیشرفتی نہ ہو سکی میں ارز کر رہا ہوں یہ ایک اچھی شوق ہے وہ کہ آپ آپ شکریہ شکریہ دوسری بات یہ ہے سر آخر ہمارے چھے امینے ہیں چودہ بارہ ایم پی اے سے ان کا ایک امینے ہیں آخر ایسا کیا وجہ ہے سنیں دیکھیں دیکھیں بات سنیں دیکھیں دیکھیں میں سوال سمجھ گیا جلی کریں آخر ایسی کیا وجہ کی ہے کہ حکومت کو بھی آپ کی پارٹی کو بھی چکاؤں قدر کر رہا ہے سن لیں سن لے نا آ یار سن تو لے نا یار سن تو لے نا یہ تو وہ سوال ہے جو پہلے بھی آ چکے ہیں دیکھیں پاس سنیں تعداد کی بات نہیں ہے ملتان کے چھے ایمینے اور ملتان کے جتنے ایم پی ایز ہیں سارے متفق ہیں ملتان پر کوئی ابحام نہیں ہے کلیر ہوگی بات کلیر ہوگی جتنے ہم بیٹھیں سب ملتان پر قائل ہیں لیکن بات کیوں ماننے جا ہے دیکھیں سوال کریں جواب تو لیے نا پاچھا پینک نہ کریں نا تیل یو آئی تیل یو وائی دیکھئے ایک انصر ہے اور اس کا عالاکار مت بنی ہے پلیز جو تقسیم کر کے اس سارے منصوبے کو کھٹائی میں ڈالنا چاہتا ہے مجھے اس کا علم ہے ٹھیک ناو وہ اس کو رنگ دے رہے ہیں او جی دیکھو جی یہ ہو گیا یہ زیادتی ہو گئی ٹھیک ہے جی بھاول پر جاتے ہیں کہتے ہیں بھاول پر زیادتی ہو گئی ملتان آتے ہیں ملتان آل بڑی زیادتی ہو گئی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں اس ٹرپ میں مات آئیں ہم نہیں آئیں گے ہم نہیں آئیں گے انشاءاللہ ہم اس پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس کو ریزولف کریں گے اور دیکھئے سارے جنوبی پنجاب کو کیری کرنا ہے ہم اس خطے کی بہتری کیلئے کوشش کر رہے ہیں اگر ہم یہ کر دیں اور بہاول پر میں اس کے اپنا لوگ کہیں کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے تو وہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا ملتان کے لوگ کہ ہمارا کیا فائدہ ہے یہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا دیرہ غازی خان کے لوگ مطمئن نہ وہ بھی سوٹ نہیں کرتا یار سب کو منا کر ساتھ لے کر چلنا ہے اور چلیں گے اور انشاءاللہ یہ ہم ان چیزوں پر اوبر کم کر لیں گے آج آگے چلیں جی سر دیکھیں پہلے ملتان کے لوگوں میں اتنے استراب نہیں تھا آپ الیکشن کی بات کرنے ہیں یہاں پر صاحبی آپ کے بوٹر بھی ملتا ہوں بڑا پوری ہم بھی آپ کو الیکشن لڑھاتے ہیں ہم لائک کرتے ہیں ہمارے اپتار میں بٹھاتے ہیں آپ کے لیے فرجے بھی بہتے ہیں یہاں اور نوشہ شاہد دیتی ہیں میرے ملتان لے آپ کو بلکل نہیں تو اس کا حق نہیں ہے تو ہم بات نہیں کریں تو وہ کیا کریں گے سر اس کو تو ہم اتفاق کر رہے ہیں یا کیا سنیں دیکھیں دیکھیں یا دیکھیں سننے میرے بھائی اچھو سننے آپ کا حق اس حق کو یا سن لو نا یا سن لے آپ شہری کا حق ہے آپ بلکل اس کا بات کریں دیکھیں یہ اب ہم لوگ پیدا کرتے رہیں گے یا ایک سکنڈ ایک سکنڈ یا بات سنڈ یا ایک سکنڈ سن لے سن لے سن لے سن لے دیکھیں یا آپ دیکھیں اس بات کو آپ نے کر لیا اب اس کو دیکھیں آپ اس میں بیعث کا دیکھیں آپ نے بات کر لی ہے میں آپ کا بات سمجھ گیا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے بوجو بوجو نمبر ایک نمبر دو ہم اس ابہام کا شکار نہیں ہوں گے ایک سکنڈ کو سن جا رہا ہے اب بھائی جان تو آپ کو ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ سر کیا ہے دیکھیں سوری نو سر اور یار سن یار میری بات سن یار نیازی صاحب دیکھیں آپ دیکھیں میں بحث تو نہیں کر رہے آیا نا آپ نے سوال کیا میں جواب دے رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں ایک سمری موو ہوئی ایک سمری موو ہوئی میں نے تو موو نہیں کی نا میں نے تو موو نہیں کی اس سمری میں آپ پڑھ لیں لکھا ہوا ہے سیکیٹریٹ ساؤت پنجاب ملتان سلیش بہاولپور ٹھیک ہے یہ سمری ہے یار میں نے تو موو نہیں کی تو اس کا جواب آ گیا سر دیکھوئی میں کہنا جواب آ گیا نا اب دیکھیں اب اس کو ہم نے اور بہتر کرنا ہے اور انشاءاللہ اس ابہام کو ہم اور دور کریں گے میں بھائی موقع ملے کا سمجھا ہوں گا نا میں تو ہسپتال سے آج پہلی دفعہ آیا ہوں بھائی جان موقع ملے کا تو کریں گے نا لیکن کریں گے یہ انشاءاللہ سنے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سکر یار بات سنے بلا لے گی آجا اوکے انشاءاللہ اوکے ہو کے بڑا ایڈیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار سن لیں دیکھیں بات سنے آپ دیکھیں وہ تو آپ جو برجی کہتے ہیں دیکھیں ایک سکنڈ دیکھیں بات سنے اب میں حیران ہوں اب حیران ہوں کہ آپ ان کو اپنا وکیل بھی بنا رہے ہیں تو تضحیق نہ کریں ان کی یہ آپ کی وقالت دیکھیں پلیز ایسا نہ کریں ہم آپ دیکھئے جتنے ملتان کے ایم پی ایس ہیں یا ایم ایل ایس ہیں جتنے جو اب موجود ہیں یا نہیں موجود میں سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہم سب یک سوئی سے وہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ کی دل کی آواز ہے آپ کا اور ہمارا مقدمہ ایک ہے فرق نہیں ہے ٹھیک ہے جی کلیر ہو جائیں ہماری اور آپ کی منزلی ایک ہے ختم آگے چلیں وزیر خارج شاہ محمد قریشی ملتان میں موجود ہیں پیس کانفرنس کر رہے ہیں اور بات کی انہوں نے پاکستان کو گریل لسٹ سے نکالنے کے حوالے سے بتایا انہوں نے یہ کہ اس بارے میں موثر کانون سازی کی جا رہی ہے اور پاکستان اپنے املی اقدامات ایشیا پیسیفر گروپ کے سامنے رکھ چکا ہے ساتھ اساتھ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے ان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ہم بہت جلد دور کر دیا جائے گا کہ سیکریٹریٹ جو ہے وہ ملتان ہوگا یا بہاول پر